اس سے میں بھارت پاکستان کی سیمہ اوپر جو ہے تناو پھیلا ہوا ہے اور بھارت اور پاکستان کی دونوں ہی سینہیں کئی نہ کئی الٹ پر ہے یہ تو جیسے حالات جو ہے سیمہ اوپر بنتے نظر آ رہے ہیں جس طرح کے کلوہما کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے جوابی کاروائی کی اس کے بعد پاکستان بکھلایا ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی جو لگاتار سیمہ پر فائرنگ ہوئی سیز فائر کا اولنگن وہ کر رہا ہے اور آج تو صبح پاکستان نے جو ہے ان کے یان ہے وہ اپنی بھارت کی سیمہ میں تک گسا ہے کئی طرح کے باتیں اس کو لے کر سامنے سوال کھڑے ہو رہے ہیں عرد شینک بلوکوں بھی جو ہے بھارت نے الٹ پر رکھا ہوا ہے ہم اس سمجھ جہاں کھڑے ہیں وہ بھارت سیار پی ایپ کی جن مستلی ہے اور پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الٹ پوری طرح سیار پی ایپ نظر آ رہی ہے کوئی بھی سیویلینس اب اندر نہیں آ جا سکتا ہے وہاں جو ہے پوری طرح جوان اور پوری سیار پی ایپ الٹ ہے اس پورے معاملے پر مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ورش پترکار مصطفہ حسین ان سے جانیں گے کہ کس طرح کے حالہ سیمہوں پر بنے ہوئے ہیں اور کیا ابھی جو ہے پورے دیش کے اندر چل رہا ہے مصطفہ جی بتائیں کہ جو حالات بھی سیمہ پر بنے ہیں تناؤ کی استیتی بنی ہوئی ہے آپ نے سماچار پتر دیکھیں ہوں گے میڈیا کی رپورٹس آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح کی استیتی یہاں جو بھی دیش کے اندر بنی ہوئی ہے جی شام آپ نے بلکل ٹھیک کا اس سمیں جو بھارت پاک بارڈر ہے اس پہ تناؤ کے حالات ہے اور سب سے خاص بات دی ہے کہ اس سمیں جہاں پہ آپ اور ہم کھڑے ہیں یہ دیش کی سب سے بڑی فوجی شاونی سیار پی ایف ہے اور ہمیں یہاں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ جو سینٹرل گورمنٹ نادیج دیا ہے دیش کے تمام جو ارسینک بل ہیں ان کو ایلرٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو نیمت سیار پی ایف کے گیٹ پہ بھی ہمیں وہ ایلرٹ صاف طور پر نظر آ رہا ہے جو بھی لوگ یہاں جا رہے ہیں ان کو پوری طرح چیک کیا جا رہا ہے ان کی جانچ پرتال ہو رہی ہے بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے سرکشہ ویوستہ سیار پی ایف کی کڑی کر دی گئی ہے اور صاف طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ کس طرح ارسینک بل ایلرٹ پہ اور جو بارڈر پہ تناہ ہوئے جو حالات جو وار جیسے حالات بن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے دیش کے تمام جو ہوای اڈے ہیں ان پہ بھی ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے جو اڑانے ہیں وہ تمام رد کر دی گئی ہے اور جتنے بھی ایرسینک بل ہے ان کو پوری طرح ایلرٹ پہ رکھا گیا ہے کسی بھی حالات پرستی اور اسے نمٹنے کے لیے تیار رکھا گیا ہے سبح آج جو ہے گھرہ منتری جو دیش کے راجنات سنگھ ہے انہوں نے سورکشا بلو کے پرمک کی جو بیٹھک لیے این ایسے چیف ڈھوبال بھی اس کے اندر موجود تھے اور اس کو لے کے جو ہے گمبیر چنتن اس سمیں چل رہا ہے تو کل ملا کے اس سمیں دیش ایک کروشل استیتی میں ہے جس طرح ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کے جو تیور ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کل کی جو ایر سٹرائک ہوئی ہے اس سے پاکستان بکھلایا ہوا ہے لیکن ان پرستیتیوں کے چلتے ہیں بھارت کی جو سینہ ہے اور بھارت کے جو لوگ ہیں اس کو نمٹنے کے لیے تطپر اور تیار ہے پاکستان کی ہر کاروائی کا بھارت مو توڑ جواب دینے میں سکشم ہے جس طرح کی سب ابھی بھارت نے یہاں کہا ہے ہمارے کے گرہ منتری یا سرکار نے جو ہے اردھ سینیگ بلوں کو الٹ کیا ہے تو کیا بھارت کے اندر کی استطیعہ بھی جو ہے کیا گڑھ بڑھا سکتی ہے کیا پاکستان اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے کہ آتنگ کی حملے اندر دیش کے اندر ہو جائے اور کئی نہ کے دیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں ہو سکتی ہے شام آپ نے بلکل صحیح اور واجب بات کہی ہے چونکہ پاکستان جو اب تک بھارت سے چھدم لڑائیاں لڑتا رہا ہے اور پاکستان کے جو سلیپر سیلے جو بھارت کے اندر ایکٹیو ہے جو اس کے آتنگ بادی سنگٹھنوں کے لیے کام کرتے ہیں تو جس سمیں جو حالات اس سمیں دیش میں پیدا ہوئے ہیں ان حالاتوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایسی گھنونی عرکت کرے اور دیش کے اندر جو ہے آہستیرتہ پیدا کرنی کوشش کرے جس سمیں کہ بارڈر پہ تناؤں کے حالاتیں اس سمیں ہو سکتا ہے کہ دیش کے اندر آہستیرتہ پھیلانے کا محول پیدا کریں اس لیے سرکار چوترفہ مورچوں پہ کام کر رہی ہے اور بارڈر پہ الارٹ کے ساتھ دیش میں بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی وپریت پریشتی ہو تو اس سے طاقت سے نپٹا جائے اور پاکستان کی گھنونی چالوں کا اور حرکتوں کا بھارت مو توڑ جواب دے سکی موسو جی ایک اور جس طرح کی میڈیا رپورٹس آ رہی ہے پاکستانی میڈیا کو ہم نے دیکھا ہے دیش کی دنیا کی میڈیا کو بھی ہم نے دیکھا ہے آج صبح سے ایک بڑی بات بڑے وشے بنی بھی ہے کہ پاکستانی جو وائیویاں ہماری ستھیمہ کے تین کلومیٹر تک اندر گسا ہے اس کے بعد پھر اس طرح کی خبری بھی آئی کہ کچھ ہمارے جو پلین ہیں ہمارے وائیویاں ہمارے دیش کے جو پلین تھے وہ وائیو سینا کہ وہ کئی نگے کریش ہو گئے اور پاکستانی میڈیا اس میں بتا رہا ہے کہ وہ کئی نگے مار گرہ ہے پھر یہ خبر آتی ہے کہ ہماری سینا یا ہمارے دوارہ کاروائی کے اندر جو پاکستانی وائیویاں کو مار گرہ گیا تو مطلب کس طرح کی باتیں اس پوری میڈیا کے اندر چل رہی ہے کس طرح کی حالات اب وہاں کے بن گئے ہیں کہ پاکستان گسپٹ کر رہا ہے کہنا کہ جوابی کاروائی ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہے تو اب اس تجا کیا بن سکتی ہے شام دیکھئے یہ جو جو ہمارے جوانوں کی جو شہادت پلواما میں ہوئی تھی اور اس کے بات کر جو ایرسٹائک ہوئی پور جتنے بڑے پیمانے پہ بھارت کے وائیو سینکوں نے پاکستان میں تباہی مچائی نقصان کیا پاک اوکیوبائی کشمیر کے اندر اس سے نشید طور پہ بڑے پیمانے پہ پاکستان بکلایا ہوا ہے جو خبریں فیلا رہے ہیں جو ہم نے بھی دیکھا جیسا جیو ٹی وی بتا رہا تھا کہ آج جو ہے پاکستانی تیاروں نے بھارتی سیما میں گھس کر بھارت کے جو دو ویمانوں کو مار گرایا ہے پانچ لوگوں کو مار گرایا ہے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک گھٹنا جو بھارتی سیما میں ہوئی اس میں بھارت کا ایک ویمان جو ہے وہ درگھٹنا گرست ہوا ہے جبکہ ایسی کوئی سوچنا بھارت سرکار کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ پاکستانی جیٹ ویمان بھارت میں گھسے ہو جب کوشش ضرور کی تھی لیکن بھارتی ویمانوں نے جب ان کو روکا تو وہ واپس اپنی سیما میں بھاگ کر لے ہوئے تو کل ملا کہ کل کی سرجیکل سٹائک سے پاکستان کیا دنیا کے اندر جو نیچہ دیکھنا پڑا ہے اس کو لے کے اب وہ اپنی بچانے کے لیے اور خاص طور پر وہاں پر سب کچھ سینہ ہے اور سینہ کے ہاتھوں کے نیچے جو ہے وہاں کی سرکار دبی ہوئی ہے تو اپنی جو خراب استیتی اس کو جنتہ کے سامنے چھپانے کے لیے وہ اس طرح کی خبریں میڈیا میں کرو رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی تیاروں کو مار گرایا ہے اور اس طرح سے کیا ہے اور اس میں کچھ خاص دم دیکھتا نہیں ہے اور کل ملا کہ جو استیتی ہے بھارت جو ہے اس سمیہ ہر استیتی سے نمٹنے کے لیے الیٹ ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر پہ کیا کچھ ہو رہا ہوگا لیکن نیمچ کے اندر جہاں سی آر بی ایف کی جو چھاؤنی ہے یہاں پہ پوری تلال چاک چوبن ویوستہ ہے اور پورا دیش جو ہے اس سمیں سرکار کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کو مو توڑ جواب دینے کے لیے کل سے ہی جو ہے رات سے ہی دیکھنے کو مل رہا کسی اس فائر کا اعلان کر رہا ہے بارڈر پہ ہمارے جوان تینات ہے فائرنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے ویمان گسا ہے فائرنگان کو خدیر دیا گیا تو جس طرح سے alert پورا کر دیا گیا تو کیا ایسی استطیعہ بن سکتی کہ یود جیسے حالات ہوئی یا کہہے ہیں کہ اپنے دیش کے اندر کیا ایمرجنسی لگانے کی استطیعہ بھی بن سکتی ہے شام جو استطیعہ بارڈر پہ پاکستان پیدا کر رہا ہے جس طرح سے جو حالات دکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر آمنے سامنے کے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی بڑی اچھنچ کی بات نہیں ہے اور اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو بھارتی سینک پاکستان کی ہر کاروائی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح جو ہے وہ مستعد ہیں تیار ہیں پاکستان کو پیچھلے کئی یودوں کی طرح اس بار بھی موگی کھانی پڑے گی اگر وہ بھارت کے سامنے نکل کر آتا ہے دوسری بات ہے اگر یود جیسے حالات بنتے ہیں اور پاکستان اگر اگر اگریسیو رہتا ہے اور بھارت کے سامنے نکل کر آتا ہے اور کچھ بھی استیتیاں ایسی بنتی ہے تو اگر آوشکتہ پڑے تو دیش میں امرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے کیونکہ راست سروب پر ہی ہے اور دیش کو اگر اپنے دشمن دیش سے نمٹنا ہے تو سب کام چھوڑ کر سرکار اور دیش جو ہے اس کام میں لگیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ جن کا کہنا ہے کہ جس طرح کے حالات اپنے سیما پہ دیش کی سیما پہ بنے ہوئے ہیں لیکن جو ہے پوری سینا ہماری سینا کے ساتھ میں پورا دیش کڑا ہے سارے راجنیتک دل کھڑے ہیں کسی بھی طرح کے حالات ہو ہمارا دیش ہماری سینا ان سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے پوری طرح مورتوڑ جواب دینے کے لیے پوری کوشش میں لگی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اب آنے والے دنوں کے اندر یا ہم کہیں کہ آج آنے والے کچھ گھنٹے کے اندر کچھ بڑا جو ہے اس دیش کے اندر گھڑ سکتا ہے کچھ بڑی کاروائیاں بھی اس دیش کے اندر دیکھنے مل سکتی ہے جس طرح کے بیٹھ کے دور چل رہا ہے اور سینک بلو کے جو ہے ڈی جی اور جو اجوچ دکاریوں کو ان کو بلایا گیا ہے اجی ڈوبال بھی جو ہے ان کے بیٹھ کے لے رہے ہیں تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ استطیعہ تناؤ پونڈ جرور ہے ہمارے بورڈر کے اوپر اور کچھ بڑا گھڑ سکتا ہے میرے سیوگے کیمروین دیپک خطابے کے ساتھ وائس آب ایم پی کے لیے شام گھر جار